السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و حافظ ہوں گے ایک سوال آیا تھا کہ جیسے پانچ وقت کی نماز ہے تو پانچ وقت کی نماز کے بعد کون سا سورہ پڑھنا چاہیے اور اس کی فضیلت کیا ہے وہ ہمیں بتا دیئے جیسے فجر کی نماز ہے تو فجر کے نماز کے بعد کون سا سورہ پڑھیں گے اور اس کی فضیلت کیا ہے زہر کے نماز ہے تو زہر کے نماز کے بعد کون سا سورہ پڑھیں گے اس کی فضیلت کیا ہے اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز ہے اس کے بعد جو سورہ پڑھیں گے تو کون کون سا سورہ پڑھیں گے اور اس کی فضیلت کیا ہے اس سورہ کو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے وہ ہمیں بتائیے تو دیکھئے پانچوں وقت کی نماز جو ہے تو پانچوں وقت کی نماز کے بعد لوگ ترہ ترہ کے عمل کرتے ہیں اور ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے الگ الگ سورتیں ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم میں تیز پارے ہیں ایک سو چودہ سورتیں ہیں تو تمام سورتوں کے تمام آیتوں کے جیسے چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں ہیں تو تمام آیتوں کے جو فضیلت ہے الگ الگ کاموں کے لئے ہیں اور الگ الگ جگہ جو ہے پڑھے جاتے ہیں تو جب یہ سوال آیا تھا تو میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی اس کے مطالب تو مجھے کسی بھی کتاب میں ایسا کچھ دکھا نہیں جو میں آپ کو بتاؤں کہ کون سی نماز کے بعد کون سا سورہ آپ کو پڑھنا ہے یہ سوال بہت پہلے ہی آیا تھا تو جو مجھے یہ سوال کیے ہیں شاید اس وقت وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں نے بہت ساری کتابوں کو پڑھا خوب تحقیق کی تو ایسا مجھے نہیں ملا کہ فجر کی نماز کے بعد یہ سورہ پڑھنا ہے زہر کی نماز کے بعد یہ سورہ پڑھنا ہے اس طریقے سے نہیں ملا ایک سو چودہ سورتیں ہیں قرآن شریف میں تو تمام سورتوں کے جو افضل اور اس کے پڑھنے کا ٹائم اور ٹیبل کسی میں نہیں دیکھا صرف اس کی فضیلت دیکھی کہ ایک سو چودہ سورتیں ہیں اس سورت کو آپ اس کام کے لئے پڑھ سکتے ہیں اس سورت کو پڑھیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ ہو جائے گا تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا تھا تو اس طریقے سے تو مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا اور اگر کبھی ملتا ہے تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب آپ تک ویڈیو کی شکل میں پہنچا دوں گا لیکن اس وقت میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نے جو یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا تو کس لئے آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ مجھے بتائے یعنی آپ کی پریشانی کیا ہے آپ کس لئے پڑھنا چاہتے ہیں دولت میں اضافہ چاہتے ہیں یا رات کو ڈر لگتا ہے یا پھر غربت بہت زیادہ ہے یا پھر جنات کا معاملہ ہے یا پھر اور بھی ترہ ترہ کی پریشانیاں ہوتی ہیں اولاد نہیں ہے یا شادی بیہا کا معاملہ ہے تو کس لئے مطلب آپ نے یہ سوال پوچھا تھا آپ وہ اپنا مقصد بتا دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے قرآن مجید میں ہر چیز ہے تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں میں آپ کو دعا کلمہ یا جو سورہ ہوگا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری بات جو ہے آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور اس وقت اگر آپ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں آپ اگر نئے ہیں میرے چینل میں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کے نوٹفیکشن کون کر کے ہم سے جڑ جائیے میں ترہ ترہ کے مسئلے مسائل کی ویڈیوز اپلوٹ کرتا رہتا ہوں آج اس نے مجھے سوال کیا تھا آپ اگر میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے من میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کومنٹ پر ضرور بتائیں آج جو میں نے باتیں بتائی ہے اس طریقے سے اپنی پریشانی بتائیے انشاءاللہ تبارک وطالہ ویڈیوز کی شکل میں جو ہے آپ تک اس کا جو جواب ہوگا پہنچ جائے گا